اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ اگر کوئی شخص رمضان کے مہینے کا ایک روزہ بھی جان بوجھ کر چھوڑ دے اور اس کے بدلے میں ساری زندگی روزہ رکھتے رہے لیکن اس کے باوجود بھی اس ایک روزہ کا حق ادا نہیں کر سکتا جو انسان بھی رمضان کے مہینے کو پائے اور رمضان کے مہینے کا روزہ نہ رکھے اللہ تبارک و تعالی ایسے انسان کو کل قیامت کے دن جہنم میں داخل کرے گا اور ہزاروں سال تک بھوکا رکھے گا پیاسا رکھے گا اور وہ جہنمی بھوک بھوک چلائے گا پیاس پیاس چلائے گا بھوک لگی ہے کھانے کو کچھ مل جائے پیاس لگی ہے پینے کو کچھ مل جائے اللہ تبارک و تعالی کہے گا کہ پیاس کی شدت کیا ہوتی ہے اب تمہیں پتا چلے گا بھوک کیا ہوتی ہے اب تمہیں پتا چلے گا ہزاروں سال تک بھوکا رہنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی اس جہنمی کو کھانے کے لئے زقوم کا فل دے گا جو جہنمیوں کو کھانے کا مخصوص فل ہوتا ہے جو کاٹے دار فل ہوتا ہے اس جہنمی کو دیا جائے گا اور وہ جہنمی اس فل کو کھائے گا لیکن وہ فل حلق میں گلے میں اٹک جائے گا نہ اس فل سے پیاس بجے گی نہ اس فل سے بھوک مٹے گی اللہ اکبر آج دنیا میں ہم تیرہ چودہ گھنٹے بھوک برداشت نہیں کر پاتے پیاس کی شدت برداشت نہیں کر پاتے روزہ نہیں رکھ پاتے لیکن قل قیامت کے دن جب ہزاروں سال تک بھوکا رکھا جائے گا پیاسا رکھا جائے گا تو اس بھوک کو اس پیاس کو ہم کیسے برداشت کریں گے تو ہمیں چاہیے کہ رمضان المبارک کا ہمارے پاس قیمتی وقت ہے ہم اس مہینے کی قدردانی کرے اس مہینے کا احتمام سے روزہ رکھے گیا وقت فر ہاتھ آتا نہیں صدا دور دورہ فر دکھاتا نہیں غنیمت جان لو زندگی کے بہار یہاں آنا نہ ہوگا بار بار تو ناظرین کرام آپ رمضان المبارک میں ضرور روزہ رکھے اللہ تبارک وطالعہ رمضان کے روزہ رکھنے والوں کے لیے مچھلیوں تک استغفار کے لیے لگا دیتے ہیں اور وہ مچھلیہ سمندر کی مچھلیہ روزہ دار کے لیے افطار کے وقت تک استغفار کرتے رہتی ہے اللہ اکبر تو آپ ضرور روزہ رکھے